السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں عدل محمود اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل آج میں آپ لوگوں سے جو چیز شیئر کرنے والوں جو چیز دکھانے والوں آپ کو آواز تو آ رہی ہوگی ہم نے کل منڈی سے دو بکرے یعنی جوڑا کالے کلر کے لائے ہیں اور ہم نے کتنے وہ پیسوں کے لائے ہیں وہ بھی آپ کو چیز دکھاؤں گا اور کتنے خوبصورت ہیں اور کس نسل کے ہیں وہ چیز بھی میں آپ سے شیئر کروں گا تو ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے آپ بھائیوں سے ریکویسٹ ہے کہ ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیں اور جس منڈی سے ہم نے لائے ہیں اس منڈی کا نام بھی آپ کو بتاؤں گا تو آئیں ہمارے ساتھ ویڈیو کو دیکھیں یہ دیکھ رہے جی میرے ساتھ ساتھ آ رہے ہیں یہ کل میں ان کو لائے ہوں منڈی سے یہ آپ کو نظر آ رہے یہ کالا ہے صرف یہ اوپر سے سفید ہے اس کے ساتھ یہ ہے جی یہ دونوں جوڑے ہیں یہاں سے بالکل سفید ہیں یہ دیکھ رہے ہوں باقی سارے مکمل طور پر یہ کالے رنگیں ہیں اور ان کی نسل یہ بیتل ہیں جی پیر بیتل ہیں اور اس وقت ان کی عمر جو ہے چھے چھے ماہ کی ہے چھے ماہ کی ہے جی تو اس کے بعد آپ پتہ نہیں سوچ رہے ہوں گے کہ یہ کتنا جوڑا جو ہے مہنگا ہوگا میں آپ کو بتاؤں کہ کال جو ہم نے منڈی سے لائے ہیں سب سے پہلے اس منڈی کا نام آپ کو بتاؤں اٹک کے ایک علاقے میں گلی جاگیر میں ہر ہفتے والے دن منڈی لگ دی ہے جہاں میں مختلف علاقوں سے لوگ اپنے اپنے بکرے لے کر آتے ہیں کچھ لینے کے لیے جاتے ہیں کچھ دینے کے لیے آتے ہیں تو ہم بھی کل گئے ہم نے وزٹ کیا پسلی ویڈیو میں آپ کو دکھایا تھا تو ہم نے یہ بکرے دیکھے ہمیں پسند آئے تو خوبصورت ہیں تو دونوں کا جو ریٹ ہے وہ میں آپ کو ساتھ صحت کر دیتا ہوں ایک کا جناب انہوں نے لگایا ہے بارہ ہزار یہ آپ کو بارہ ہزار کا لگتا نہیں ہے ویسے بارہ ہزار پتہ نہیں کیا بجائے یہ سکت منڈی کا جو ریٹ ہے وہ بہت ڈون ہو چکا ہے حالات ایسی ہیں یا خدا جانتا ہے کیا مسئلہ ہے یہ دونوں جوڑا ہیں جی ان دونوں کے ہم نے دیئے ہیں چوبیس ہزار روپیا اور ان کا فائدہ آپ کو بتاؤں کیا ہے جب ہم نے لیے لینے کے بعد جب ہم نے گاڑی میں رکھے ان کو تو کچھ دوستوں نے ہمیں کہا کہ ہمیں پینتیس ہزار میں یہ آپ سیل کر دو مگر ہم نے کہا کہ ہم نہیں ان کو گھر لے کر جائیں گے ان کی دیکھ بال کریں گے ہمیں پسند آئے ہیں خوبصورت ہیں یہ آپ کو نظر آ رہے ہیں ٹھیک ہے جی اب ان کا فائدہ یہ ہوگا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتا دیا کہ ہم سے وہ مانگ رہے تھے پینتیس ہزار ایک گھنٹے کے بعد خریدنے کے ایک گھنٹے کے بعد لیکن کیا ہے ہم نے ان کو نہیں دیئے اس لیے کہ ہم نے ان کی خدمت بھی کرنی ہے جی ہمیں پسند آگئے ہیں تو اب انشاءاللہ تین چار ماہ میں یا پانچ ماہ میں جب تک ان کا کوئی گاگ نہیں آتا اس وقت ہم ان کی خدمت بھی کریں گے دیکھ بال کریں گے ہمیں سے جو بھی ہو سکا کریں گے اس کے بعد یہ تقریبا تقریبا ایک ایک جو ہے چالیس پنچتالیس ہزار کا ایک ایک پیس جو وہ نکل جائے گا آپ کو نظر آ رہے ہیں کتنی خوبصورت ہیں یہاں سے یہ صرف سفید بال ہیں باقی سارے مکمل طور بھی یہ کالے ہیں گلی جاگیر منڈی میں ہر ہفتے والے دن خوبصورت خوبصورت قسم کے جانوار بکرے بکریاں اور چھوٹ چھوٹ بچے بھی لے کر وہ لوگ حاضر ہوتے ہیں تو وہاں سے اچھا مال مل جاتا ہے تو میں اپنے بھائی کا نمبر لیں کے میں سینٹ بھیج دوں گا اگر کوئی بندہ خریدنا چاہے تو بھائی سے رابطہ کرے گا وہ جو بھی کہے گا آج ہم باقی آپ کو نظر آ رہے ہیں ہم کچھ بھی نہیں ہیں اس وقت چونکہ تقریباً دس بجے گھٹائیں میں صبح تو باقی جتنے بھی ہمارے باست بھک رہے ہیں چھوٹے چھوٹے وہ اپنی زمینوں میں ہم لے کر چلے گئے تھے یہ دونوں نئے ہیں تو انہوں نے جانا پسند نہیں کیا تو اس لئے ہم نے ان کو گھر میں ہی رکھا ہوا ہے اور اس لئے بھی شاید کہ میں نے آپ ویڈیو شیئر کرنی تھی اس لئے ان کو ہم نے گھر میں ہی رکھا ہوا ہے دیکھیں یہ میرے ساتھ کھیل رہے ہیں جناب ایک بارہ ہزار کا ہے دوسرا بھی بارہ ہزار کا ہے ٹوٹل جوڑی جو ہم نے لی ہے چوبیس ہزار کیلئے ہے اور انشاءاللہ دو تین ماہ میں جب میں ان کو اچھی اچھی چیزیں کھلائیں گے ان کی حدمت کریں گے دیکھ بال کریں گے چارہ ڈالیں گے تو یہی بکرے چالیس ہزار تک ایک ہو جائے گا یعنی جوڑی جو ہے جو ہم نے چوبیس ہزار کیلئے یہ اسی ہزار تک انشاءاللہ دالہ چلی جائے گی تو کیا ہے کیا کرتا ہے یہ تجربہ ہوتا ہے جی شوک ہوتا ہے یہ نہیں ہے کہ ہم نے آنکہ یہاں پر باندھی ہے تو ان کو نہ پانی پلایا وقت بے نہ چارہ دیا تو یہ پھر بددوائیں دیتے ہیں ان کی خدمت کرو تو یہ فائدہ دیتے ہیں نقصان نہیں دیتے ہیں یہ دونوں جوڑے ٹھیک ہے جناب بہت شکریہ اسلام علیکم